دوسری جانبے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں آج اہم کیسز کی سماعت ہوگی نواز شریف کی درخواست زمانت سمیت پاکستان لیلی ملازمین کی مرات سے متعلق کیس سنا جائے گا جبکہ ساوک آئی جیس سندھ غلام حیدر جمالی زمانت اور میر لاہور اختیارات کیس بھی زیرے سماعت آئیں گے چیف جسس پاکستان جسس آصف صدقوصہ کی سربراہی میں تین لکنی بینچ نواز شریف کی درخواست کی سماعت کرے گا کامرہ عدالت نمبر ایک میں محدود نشستوں کے باعث خصوصی سیکیورٹی پاس جاری کے گئے ہیں جہاں صرف وکلہ درخواست گزار اور فریقین کو جانے کی اجازت ہے جبکہ ساوک وزیر اعظم شاہد خاقان عباقی سپیکر قومی اسیمبلی سردار آیا سادک اور ساوک وزیر اطلاع مری مولنگ زیب بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے اس کی حوالے سے صدیق انظر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صدیق انظر بتائیے گا سپریم کورٹ میں آج اہم کیسز کی سماعت ہونی ہے جی صدیق انظر بتائیے گا جی جی بلکل یہاں سپریم کورٹ میں آج اہم کیسز کی سماعت ہے جس میں سب سے اہم کیا نواز شریف کے حوالے سے ہے جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہے اور آج یہاں پر تین رکنی بینچ ہے جو چیف جسٹس آسیف سیڈ فرسا کی سربراہی میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس یا یا فریضی پر مشتمل ہے یہ تین رکنی بینچ یہ آج میاں نواز شریف کے حوالے سے جو وزیر اعظم کو علی عزید یا ریفرنس میں مجموعی طور پر جو سات سال قید اور ڈیڑھ عرب روپے کا جو جرمانہ کیا تھا اس حوالے سے آج ان کی اس کیسز کی یہاں پر اسلام پر یہاں سپریم کورٹ میں سماعت ہے اور اس حوالے سے جو ہائی کورٹ تھی ہائی کورٹ میں بھی کیونکہ میاں نواز شریف بیمار تھے اور بیمار کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کو باہر علاج کی ضرورت ہے اس لئے ان کی زمانت لی جائے لیکن وہ منسوق ہوئے تھے اب سپریم کورٹ میں اس حوالے سے زمانت کے لئے درخواست دائر کی تھی اس حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم کی قائدین ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یہ سماعت شروع ہونے والی ہے اور یہ سپریم کورٹ میں دیکھیں گے کہ اب آج اگر زمانت یہ سپریم کورٹ منظور کر لیتی ہے تو میاں نواز شریف کو علاج کے حوالے سے باہر جانے کی اجارت ہوگی اور اگر یہ آج یہاں سپریم کورٹ سے بھی زمانت منسوق ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان میں ہی جو ہستال ہے یہاں پر میاں نواز شریف کا علاج کرائے جائے گا ٹھیک ہے صدیق انصر بہت شکریہ آپ نے بتفصیلات سے آگا کیا آپ نے بتفصیلات سے آگا کیا